اکنا نرم نرم سا ہو گیا ہے آپ نے آپ کو پیپر کرنے کی فیلنگ ایلگ ہوگی ہے سکون ایلیشن چیک کریں کتنے ویل گرومت لگ رہے ہیں اسلام علیکم ایون کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں آمین سم آمین چلیں تو ہمیشہ کی طرح ولاغ سٹارٹ ہو رہا ہے سیری کی ٹائم سے یہاں پہ میں بنانا شیک پی رہے ہوں جس میں روح افزا مکس تھا اور یہ بہت مزے گا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے لیے کیوا بنا لیا ہے روزا کمکلیٹ ہونے سے پہلے میں یہ پی لیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنی اچھی طرح سے سکن کیر کی اید آنے والی ہے تو سکن کیر بہت لازمی ہے اب اید میک اپ کیلئے اچھی سکن تو چاہیے نا اور دیکھیں یہاں پہ نیا دن شروع ہو چکا ہے تو گوڈ مارننگ ایبیون چلیں تو پھر میں نے نماز پر کرا پڑھ لی ہے اب پری ہو کے چلتے ہیں نیچے اور نیچے جا کے ہمیشہ کی طرح افتاری کی تیاری کرتے ہیں آج مجھے جو ہے نا ایک ریل سامنے آگے جس میں بوائلڈ ایک سے بیسن کے پکوڑے بنا رہے تھے تو ہم پاکستان میں تو ایسی بناتے ہیں نا سلری بیسن کی بنا بنا کے اس کو ڈپ کر کے فرائے کر دیتے ہیں لیکن ان کا جو سسٹم تھا نا وہ کافی ٹرکی تھا اور ڈیفرن تھا تو مجھے نا ایک چیلنجز آ گیا کہ میں بنا کے دیکھتی ہوں کیونکہ اندر سے مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بنا پاؤں گی لیکن بناتے ہیں اور اس کا جو مکسچر ہے وہ بلکل تقریباً ایسے ہی بنتا ہے جسے میں بیسن والے پکوڑے بناتی ہوں نا بلکل ویسے میں کارینڈر بھی ایڈ کروں لیکن اس میں تھا کہ کارینڈر ایڈ کرنا ہے لازمی تو بس میں نے بیسن بھی اٹھا لیا ہے ساری اپنی تیاری بھی کر لی ہے چلے تو بھی اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سالٹ ریڈ چلی پاوڈر اور حلدی بھی ایڈ کر دی ہے جیسے کہ ریسپی میں تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا جنجر گالی کا پیسٹ ایڈ کر دیا وہ بھی ریسپی میں تھا اور اس میں میں نے انینز بھی ایڈ کر دیا کارینڈر بھی ایڈ کر دیا سب کچھ ایڈ کر دیا میں نے کہا کیا اب ایڈ کرنا آپ کو دکھا ہوں آپ تو دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہوں گے ابھی اور اس کا جو ہے نا آپ نے دو بنانا ہے دو بھی نہیں بنانا نہ ہی اس کو لیکوڈی کرنا ہے بیچ کا اس کو رکھنا ہے تاکہ جو ہے نا آپ نے سمجھے کہ ایسے کباب ٹائپ بنانے ہیں اور ان کے بیچ میں یہ بولڈ ایک جو ہے آپ نے کٹ کر کے انٹو فور پیسز ان کو ملا دینا ہے پھر دیکھتے ہیں چلیں کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ساری پیل کر دی ہے میں نے بولڈ ایکس کو اور جو ہے اب ان کو میں جو ہوں چار ایسوں میں کٹ کروں گی تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اصل میں فجر کے بعد نا ولوگ کو گرائیڈٹ کر کے ملیٹی ہوئی تھی تو ریل چیک کری تھی انسٹرائگرام پہ تو یہ والی ریل میرے سامنے آگئی تھی تو میں نے کہا چلو مجھ سے تو بن جائیں گے ایزی ہیں اور مجھے کیا پتا تھا کہ ایک ہمیشہ جو ہے نا بڑی یوٹیوب کی لانگ ویڈیو دیکھنی چاہیے جہاں پہ آپ کو پورا اندازہ ہو جاتا ہے پوری ٹرکس پوری ٹپس پتا چل جاتی ہیں کہ کیسے ان کو بنانا ہے اب دیکھیں یہ میں پہلا بنا تو رہی ہوں لیکن جو ہے نا وہ چپا کی نہیں رہا تھا سارا جو ہے وہ پورا ایکس ہے نا اسے گرتا جا رہا تھا دیکھیں آپ کیسے نظر آرہا ہے آپ کو میں پھر اتنی گنفیوز ہوگی پھر میں نے ہاتھ ساف کیے اپنا آئل ہاتھوں پہ لگایا اور اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی ٹرک لگائی کہ اس کو تھوڑا سا اوپر اوپر سے رکھوں گی تو میں بھی یہ ٹھیک ہو جائے اور میرا جو ہے نا اچھی طرح سے بن جائے تو دیکھیں میں اب اس کو بنانے کی کوشش تو کر رہی ہوں بس دعا کریں کہ بن جائے ابھی سہری کہہ رہی ہوں ابھی افطار میں بھی نا بلکل ہی تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے دس پندرہ منٹ ہی رہ گئے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہے نا اوپر سے بلکل سلپ ہو رہا تھا تو میں نے کہا اب اس کو کیا کروں جیسے اسے کر کے میں نے اس کو اوپر لگا دیا اور گول گول کر کے اس کا جو ہے نا اسے پکھوڑا بنا دیا تو شکر ہے یہ والا تو بن گیا اور پھر بھی جو ہے اترتا جا رہا تھا گول کرنے کی وجہ سے تو میں کیا کروں مجھے تو بھی چیلنجز جو اٹھاتی ہوں میں بہت بری ہوں میں کہتی ہوں کہ نہیں میں تو بنا لوں گی لیکن پھر مجھ سے نا بنتے نہیں ہیں تو خیر ایکسپیئنس جو ہے وہ پارٹ آف لائف ہے آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے ایکسپیئنس کرنے چاہیے ان ایکسپیئنس سے ہی نا آپ پھر سیکھتے ہیں پھر آپ جب بڑے ہوتے ہیں پھر آپ کے چھوٹے جو ہے سے بنا دے تو آپ ان کو ایک اچھی صلاح دے سکتے ہیں ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں نا بڑوں کی بات سننی چاہیے تو بس میں نے جو ہے اب یہ لائف ہے بڑی ہوتی جا رہی ہوں تو ایکسپیئنس لیتی جا رہی ہوں تو یہ نا مجھے نہیں اچھے لگے انڈین سٹائل کے پتہ نہیں وہ کس طرح سے بنا دے میں نے کہا بھئی پاکستانی طریقے پہ آ جاتے ہیں انڈینز جو ہے نا ان کو محنت لگتی ہے بہت مشکل طریقے سے بنا آتے ہیں ہم جو ہے نا بس آرام سے سیدھے سادھے طریقے سے بنا لیں گے میں نے سارے جو بیٹر میں نا پانی ایڈ کر دیا سارا لکویڈی کر دیا اور وہی جو ہے نا پاکستانی طریقے سے ڈپ کر کے اور میں بس بنا آتی گئی اور آپ یقین کر اتنے آسانی سے بنتے گئے نا بلکل بھی مجھے مشکل نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور بس میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ جو تھے نا یہ انڈین اسٹائل والے تھے اور یہ باقی جو رہ گئے ہیں نا یہ پاکستانی اسٹائل والے تھے یہ دیکھے گریب بس آرام سے سیمپل ایزی ویزی جو ہے نا چل رہے ہیں جیسے ہمیں پتا نہیں چلتا نا کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے اتنے کرزیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو ویسے یہ پکوڑے بھی یہاں پیسے ہی پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا نہیں چلتا یہ کیسے بن گئے اپنی کافی بنانا سٹارٹ کر دی اور وہاں پہ جو ہے نا سارے پکوڑے میرے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ کو کھو رہے تھے اور ادھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سپرنگ رولز بھی بن رہے تھے تو کافی تو میں نے بنا لی لیکن میں نے آئس کیوب ایٹ کرنا جو ہے نا میں بھول گئی تھی پھر میں نے اس میں آئس کیوب بھی ایٹ کیے اور جی اس کے بعد دیکھیں ہمارے پکوڑا کا حال میں نے کہا ان کو چیک کر دوں بچارے پاکستانی سمجھ گی نا میں ان کو چھوڑ ہی دیا تو اس کو چیک کرتے ہیں اور جو ہے نا امید ہے کہ یہ والی زیادہ اچھے بنیں گے لیکن جب افطار کی ڈیبل پر ہم نے رکھا نا تو پتہ ہی نہیں چلا کیوں کہ ساتھ رکھ دیا پھر کون سے انڈین ہے کون سے پاکستانی ہے میں بات تو ایسے کہہ رہی ہوں جسے پکوڑے نہیں ہو گئے کوئی لوگ ہو گئے انڈیا پاکستان کے اور دیکھیں یہ سارا جو ہے نا بیسن بچ گیا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو سارا میں اتار دوں گی نیچے جیسے میں کرتی ہوں ری فرائے دو بار فرائے کر کے بیسن والے پکوڑے بناتی ہوں نا پیاز والے تو ویسے ہی بناوں گی ابھی کیونکہ پکوڑوں کی جو فلیم تھی وہ لوگ تھی تو پکوڑے جو ہے کو کھونے میں ٹائم لے رہے تھے اور پتہ نہیں کیوں ایسے میرے موں پہ بھی آ رہے تھے تو میں نے جو ہے نا ان کو نکال دی ہم نے کہا کہ یہ جو ہے سائٹ پہ ہو جائے تو دیکھیں انڈین پکوڑے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے پاکستانی پکوڑے ایٹ کر دیئے سب مل جل کے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی کھا لیں اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے در کے بعد تو پتہ بھی نہیں جلا کون سے انڈین ریسپی کی تھے اور کون سے پاکستانی ریسپی کی تھے تو بس انسان ایسے ہی ہوتا ہے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں یہ بس ہمارے جو ہے نا وہ کانونی پولیٹکس کے مسئلے ہیں باقی لوگ جو ہے وہ انسانیت کی خاطر آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب بھی ملتے ہیں ہسی خوشی ملتے ہیں اس پہ منا مجھے ایک بات یاد آئی ہے میں نا کچھ سال پہلے ملیشیا گئی تھی فارما انٹرنشپ اور وہاں پہ جو ہے مجھے بہت زیادہ انڈین فرنڈز ملے اور اس دن نا ہماری ایک دفعہ ہماری جو ہے وہ کلٹرل دے ہوا تھا وہاں پہ نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلچرز آئے ہوئے تھے ایجپٹ آیا ہوا تھا جپان تھا انڈیا تھا پاکستان تھا اور بھی بہت زیادہ کنٹریز تھے تو سب نے نا اپنے کلچر کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرنا تھا اور ہمیں ڈریسنگ بھی اکارڈنگلی کرنی تھی پاکستانی میں تھی تو مجھے شلوار کمیس میں جانا تھا تو اس طرح سے ہم سب جو ہے نا ایک بڑی سی گیترنگ تھی میں کبھی شیئر کروں گی وہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ تو وہاں پہ نا انڈیا نے الگ ریپریزنٹ کیا پاکستان نے الگ کیا دوسری کنٹریز نے الگ کیا لیکن جب انڈ آ گیا نا انڈ میں پاکستان اور انڈیا دونوں لوگ جو ہیں وہ ساتھ مل گئے اور ساتھ مل کے اپنی جو ہے وہ ثقافت دکھا رہے تھے اپنا کلچر دکھا رہے تھے اور لٹرلی وہ کلچر اتنا سیم تھا نا کہ میں اتنی خوش ہو رہی تھی سب کو دیکھیں اور میں ساتھ انڈین لڑکی کھڑی بھی تھی اس کا نام بھی مجھے یاد اس نیا نام تھا تو اس کے آنکھوں میں آسو آگے وہ تو لٹرلی جذباتی ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کو مطلب سارے گروپس کو ساتھ دیکھتے I know سب انڈین پاکستانی ایسے نہیں ہیں لیکن سب برے بھی نہیں ہیں بعد اوہے دیکھیں پکوڑوں کی بات پہ کہاں کی بات کہاں چلی گئی اور ہماری افطاری وغیرہ ہو کے ابھی ڈینر کا ٹائم پہ آ گیا ہے اور میں اتنا کریب کر رہی تھی بریانی کو میں آپ کو کیا بتاؤں اور رمزاد میں میں نے نوٹ کیا ہے جو چیز آپ ایسے دل سے چاہونا وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اوکے تو all of you wanted eat پیمپر روٹین وہ بھی گھر پہ پیمپر روٹین ہو اور پیڈی کیور نہ ہو تو پیڈی کیور میں آپ کو کرنا سکھاؤں گی گھر پہ آپ کیسے کر سکتے ہیں like within 15 to 20 minutes تو چلے کرتے ہیں چا تو بھاش روم آدھیں میں نے چھوٹا سا mini tub اٹھا لیا ہے اب میرے جی گیزر والا گرم پانی on کیا ہے جب تک یہ گرم ہو ہو گیا ہے گرم تو چلے اس کو ہم fillip کریں گے اور اس میں ہم add کریں گے بہت زیادہ چیز سب سے پہلے ام گونہ ایڈ سم شیمپو سم شیمپو آپ کے پورے پاؤں کو ایک دم کلین کر دیتا ہے پیروں کی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سخت و ڈرائی سکن ہوتی ہے اور اس کو مٹانے کے لیے اس کو سافت کرنے کے لیے آپ کو کوئی شیمپو جسا کیمیکل چاہیے جس سے آپ اچھی طرح سے سافت ستھا کر سکیں اچھا تو اس کے بعد آم یوزنگ دس کنڈیشنر آپ حیران ہوں گے کہ میں کنڈیشنر کیسے استعمال کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے کنڈیشنر جو ہے نا آپ کے پیروں کو پھر سوفٹ کرتا ہے آپ کی جو ڈرائی سکن ہوتی ہے نا اس کو بالکل سوفٹ کر دیتا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ ٹول استعمال کر کے ساری ڈرائی سکن اتار دینا ہے اچھا تو اب میں اٹھ کروں گی اس میں بیکنگ سوڈا آپ کے پاس جتنی ہے 1 کبل سپون 1 تی سپون اٹھ کر دیں یہ ڈرائی سکن کے جو ہے نا وہ ریموو کر دیتی ہے اب ڈرائی سکن سب اینکل پہ نہیں ہوتی جگہ پاؤں میں ہو جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے ریموو کرنے کے لیے ہم نے اٹھ کی ہے اس میں بیکنگ سوڈا اچھا اس کے پاس میں اٹھ کروں گی یہ لیمن کے سلائس لیمن کیا کرے گا ہمارے پیروں پہ جو بھی نشان ہے سٹینز ہیں اور ٹیننگ ہو جاتی ہے جو کہ ہم دھوپ میں زیادہ نکلتے ہیں ویسے بھی بہت نشانہ گیر ہو جاتے ہیں تو یہ وائٹیمن سی کا کام کرے گا آپ کے پیڈی کیو میں دیکھیں گھر بیٹھے آپ نے جو ہے نا وائٹیمن سی پیڈی کیو کر لینا ہے اچھا تو پھر نا آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا لازمی ہے پرانا کوئی تت پرش لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی فائلر ہے تو وہ لے لیں اور یہ ہی بھی ہے نا تو آپ نے جو ہے سیٹ آتا ہے پورا سوپر مارٹ پر اویلیبل ہوتا ہے یا پھر دراز پر تو ہو گئی ہوگا یہ نیل کٹا لینا ہے یہ کیوٹیکلز کٹ کرنے کے لیے ساری جو چیزیں ہیں نا یہ تین جار وہ سیٹ میں ہی ہوتی ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا یہ بھی سیٹ میں ہی مجملہ آپ گھر پہ کرتے ہیں نا قسم سے آپ کے در جو بھی سٹریس ہوتا ہے دماغی مسئلے ہوتے ہیں اٹینشن ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں لیکن تھوئی دیر کے لیے آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ سپا ہو جاتا ہے آپ کا گھر پہ ہی جیری تو آپ نے اس سے اپنے پاؤں بھی dip کرنے ہیں اور ساتھ اپنی گرین کی وغیرہ کوئی جوز اور اس تاری کے بعد کچھ بھی روحبزائی ہونا وہ اپنا enjoy کرنا ہے اپنے آپ کو ایک سپا فیلنگ دینی ہے کافی بنا لیں لیکن اپنے آپ کو اب اب تریٹ کر رہے ہیں تو پورے طریقے سے تریٹ کریں دیکھیں میں نے پیڈی کیور کرنے سے پہلے ہی اپنے لیے یہ گرین کی تیار کر دی تھی یہ کھاپ ہی کے آئی تھی میں تو بس آرام سے ریلیکس ہو کے آپ نے پیڈی کیور کرنا ہے امیزنگ فیلنگ اپنے آپ کو پیپر کرنے کی فیلنگ سکون اچھا گائز یہاں پہ مجھے 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ پانی بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے نکالتی ہوں اور آپ کے سامنے اپنا پیڈی کیور کرتی ابھی میں اس کو نکالتی ہوں لیکن نکالنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے میں لیمن اٹھا کے اپنے ایک پیر پر ایسے گمان دوں گی جو بھی گندگی ہے اور جو بھی ٹیننگ ہے نشان ہے وہ تھوڑے سے لائٹ ہو جائے اور ایک برائٹنس سی آجائے آپ کو بتا ہے وائٹیمن سی ہوتا ہے اس میں اور وائٹیمن سی جو ہے وہ نشانوں کو بھی ختم کرتا ہے پلس میں برائٹننگ افیکٹ بھی دیتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ سارا جو سلائس تھا نا یہ سارا دیکھیں سلائس تھا نا وہ میں نے اپنے پیروں کے لگا دیا چلیں گی تو ابھی میں نے دوسرا پیر اٹھا لیا ہے اور اس کو دوسرے سلائس کے سال رب کروں گی رب کروں گی سایروں کو ساف کروں گی سا درائی کر کروں گی آپ کے جو نیلز ہیں وہ کافی زیادہ سوفت ہو گئے میں ہاتھ لگا رہیوں مجھے سوفت لگ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے فائلنگ کرنی ہے جو بھی آپ کو شیپ پسند ہو آپ نے بس وہ شیپ دینا ہے سائٹ بلکل نیرو کر دینا ہے کسی بھی شیپ کے لیے کوفن شیپ شیپ دینا ہے جو بہت بسن ہے میں ہمیشہ یہی رکھتیو گو سائٹ میں نیرو کر دیتیوں بلکل اور اوپر سے سیدھ رکھتیو اور اگر آپ فائلنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کے باس ٹائم نہیں ہے تو یوں کن یوں کن یوں کن نیل کٹر اور سو اپنے نیل چوہ کٹ کرتے جا رہی ہوں فور نیت نیت مجھے نیرو کرنا بلکل بسنگ نہیں ہے نیل کٹر سے اپنا ایک اچھا سا شیر بے دیتی ہوں بچپن سے ہی اس سے بس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فنگر الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اچھے سے صفائی ہو سکتی ہے ہاتھوں سے آپ نے نیل کو کلین کر سکتے ہیں یہ بفنگ کا کام کرتا ہے جو کہ پولرز میں بفنگ ہوتی ہے بلکل ویسا کام کرتا ہے اس کو پتا نہیں کہتے کیا ہیں لیکن یہ مٹیریل جو ہے وہ ایک ہمارے سندھیوں میں وہ بھی آتا ہے جو تھکر کے کہتے ہیں پتھر کے برطن بناتے ہیں تو ان کے پاس یہ بھالا بھی ہوتا ہے وہ بڑے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ میں اس سے جو ہے اپنی ڈیٹ سکن انکل جہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹ سکن ہوتی ہے اس کو ریمووو کر رہی ہوں آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی نرم ہو چکی ہے کیونکہ میں اس میں کنڈیشنر ایڈ کیا تھا اور کنڈیشنر کی وجہ سے اسکن آپ کی نرم ہو جاتی ہے بلکل ہی آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ نرم نرم سے اس ساس و تریفاہ ہو گئے یہاں پہ بھی آپ کی جو ہے کافی زیادہ سبت سکن ہوتی ہے دیکھ سکن ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اسے گسیٹ گسیٹ کے اٹھارنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زدی سکن ہوتی ہے بلکل ہی تفت سکن ہوتی ہے اٹھارنے کا نام ہی نہیں لیتی پولر سے کروا رہے ہیں تو ان کو رمائنٹ ضرور کروائی گا اب جیسے گھر پہ آپ اپنا خود کریں گے ویسے پولر میں دھوئی کریں گے وہ بس کبھی جان چھڑھواتے ہیں کبھی موڈ میں آپ کو بھی کرتے ہیں ہاں نرم نرم سا ہو گیا ہے آپ کو بھی چاہیے ہم نے کیٹکلز دیکھو اگر ایت پہ یہ بہت کاماتا ہے ایت کے لیے یہ بیست ہے کیونکہ اگر آپ پولرز میں جاتے بھی ہیں پولرز میں اتنی زیادہ رش ہوتی ہے اتنی زیادہ پورے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سئی تارے سے کرتے نہیں اگر آپ نکال کے اس تارے کے بعد تو یہ جس آپ کے لئے بہت لئے ایک فائدی مند صحبت کیا ایک دفعہ میں اگر میں این Ev کیا تو اگر میں پولر کے لئےstones بلک میں پوری کی رہنے کے لئے تو انہوں نے کیا کیا جلدی چلدی میں جنہوں نے تھنڈا پانی دے دیا کہ تھنڈا پانی میں جو ہے آپ پادی کر لیے میں نے کہا ہاں یہ تب ہر چکھا ہی نہیں کبھی تھنڈا پانی سے کوری کوری کوئی نیو ترک ہے کیا ہے کیا ہے یا کوری نیو طریقہ ہے مجھے اکسپلین تو کریں گے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس گیزر اور نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں آرہا گرم پانی اس لئے آپ کو تھنڈے میں ڈالنا ہوں میں نے کہا میں نے پیسے دیا ہے میں ایسے ہی نہیں آرہی کہ میں کوئی بھی سرورس آپ لوگوں سے لے لوں تو بس میں نے اس کو کہا کہ مجھے کسی میں گرم کر دے کچھ بھی کریں لیکن میں نے تھنڈے پانی میں ڈپ نہیں کرنا وہ مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ وہ آپ کے دیڈس کی نہیں ہی جب تک گرم پانی نہیں ہوگا آپ نے دیکھا میں نے کتنا زیادہ گرم پانی کیا تھا گرم پانی کی وجہ سے مین جو ہوتا ہے آپ کی ڈیڈ سکن اترتی ہے ٹھیک کریں گے سارے اوپر والی سکن سے بھی ڈیڈ سکن اتاریں گے تو آپ نے دیکھنا ہے ابھی میرے پاؤں کتنے مزید ہیں آپ کی ایڈیاں جو ہیں وہ بری ڈیڈ سکن مالی ہوتی ہیں دیکھنے بھی بہت برا لگتا ہے خاص کر کے ایڈ پہ آپ سوچیں کتنے زیادہ میمان آتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ باہر جاتے ہیں اچھے سینڈلز لیتے ہیں اچھے کپڑے لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاؤں کا یہ حال ہوگا تو پھر ایم سوئی بہت برا لگتا ہے اتنی گھنڈا اپنی مہنگی کپڑے اتنی مہنگی سینڈلز کوئی کام کی نہیں ہوتی جب آپ کے سیلس مینٹلنس نہیں ہوتی اچھا تو دیکھیں ابھی میرے پاؤں میں کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے کتنے ہیلڈی اور پنکش پنکش سے لگ رہے ہیں تو جو ہے ابھی میں نے اس میں کوئی مویسٹرائزر ویجلین اپلائی نہیں کیا بس سارا جو پروسیجر کر کے آپ لوگوں کے سامنے آئیں یہ والا ایسا دیکھیں کتنا زیادہ ہیلڈی ہیلڈی سا لگ رہا ہے ستھرار ڈیڈ سکن پوری اتھری ہوئی ہے پوری ڈیڈ سکن یہاں سے اتھری ہوئی ہے دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے بے شک آپ اس طرف سے بھی دیکھیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آپ خود مجھے بتایا کہ پیڈی کیور کیسا ہوا ہے اور ڈیفرنس آیا ہے پاؤں صاف ستھرا ڈیڈ سکن لیس لگ رہا ہے یا پھر نہیں لگ رہا پیڈی کیور کرنے کے بعد یہ اچھا ہوتا ہے میں نے اپنی ویزلین لگا دی ہے اب آپ پیروں کی حالت چیک کریں آپ پیروں کی کنڈیشن چیک کریں کتنے ویل گرومد لگ رہے ہیں آپ سوچیں ان پیروں پر آپ اپنی اچھی اچھی سینلز پہنیں گے فلیٹس پہنیں گے آپ مجھے ضرور بتائیں ایسے ریزلٹس آپ کو سپا میں بھی نہیں ملیں گے جتنے آپ خود اپنے گھر پہ جا کے کر سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح سے فالو کریں گے لیمن آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کنڈیشنر آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے تو پھر نا ریالسٹیک کوئی فلٹر اگران نہیں ہے سارا جو مٹی ہے پانی میں آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ مٹی پانی میں نکل گئی ہے تو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں آپ نے مجھے اب ضرور بتانے ہیں آپ کو یہ سارا پیڈکیور کیسا لگا اس میں کوئی امپروومنٹ چاہیے یا پھر بلکل پرفیکٹ تھا تو مجھے ضرور بتائی گا اور دیکھیں میں ساری ڈریس اوپر لے کے آگئی ہوں اس میں سنہ سفیناس کا پارسل بھی ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو جلدی ہی دکھانے والی ہوں بس مجھے ٹائم ملے کیونکہ آپ کو بتا ہے روز ہی باہر جانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ساری تو نہیں ایڈ کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ کو دکھاؤں گی اور اسے کے ساتھ یہاں پہ میں ولوگ اینڈ ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور لائک ضرور کیجئے گا ولوگ کو